بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم پیارے ویورز کی میں حال چال ان امیند کرینی ہے تو سارا ٹھیک ٹاک ہو سو خیر نال ہو سو خوش پائے وستے ہو سو ابھی ہم چلے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جی بچوں نے زد کیا موسم اچھا تھا آج میں نے کہا اپنے ویورز کو میں سیر کراتی ہوں گلشن مدینہ بھکر اور بہت ہی زبردست سوسائٹی ہے ویورز اور وہاں پہ مجھے بتائے گئے کہ بہت ہی اچھی پارک ہے یقین جانے ویورز میں اس کا کبھی ویزر نہیں کیا اور میں فاس ٹائم جا رہی ہوں ویسے تو کافی فیمس جگہ ہے لیکن میں کیونکہ جاتی نہیں تھی اور ابھی جب سے بچے ہوئے ہیں تو یہی زد کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے جی تو ہم پھر اس جگہ کی جو ہے وہ سٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ کون سی جگہ کون سی چیز جو ہے وہ اچھی ہے بچوں کے لیے تو ہم وہیں جا کے جو ہے بچوں کو سیر کرائیں دیکھیں اور خود ابھی تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں کہ جی میں بھی دیکھوں وہ جگ جا تو فائنلی ہم پہنچ گئے جی یہاں پہ جو ہے فاتک بند تھی تو میرے بچے بڑے پرجوش ہو جاتے ہیں میرے سمیت اور آبی آبی کیونکہ ہم ٹرین کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں میں نے ایک فاس ٹائم جو ہے وہ ٹرین پہ سفر کیا تھا اپنے بابا کے ساتھ مجھے یاد رہے گا میں اسلام آباد گئی تھی اس کے بعد میں نے ٹرین پہ کبھی سفر نہیں کیا پوری زندگی میں فاس ٹائم جو ہے میں نے ایک دفعہ اس میں جو ہے سفر کی تو مجھے بہت ہی اچھی ہی لگتی ہے ویورز اور ٹرین کو دیکھنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے تو وہیں جا کے جہاں ہم بیٹھ گئے تو ہم نے جو ہے بن جائے کی اور جہاں اس میں پیسنجر تھے ویورز جو مسافر جا رہے تھے بڑے جو ہے وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے جتنے بھی اس میں پیسنجر تھے سائڈوں میں جو دروازے تھے وہاں سے نکل گئے تو ہاتھ ہلا رہے تھے بائی بائی کار رہے تھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور ہم بہت ہی خ جائے تو ویورز یہ ہی اس کو ہے بکھر کے پیالا چوک کافی فیمس جگہ ہے تو اس کو ہم کراس کر کے جا رہے تھے اور ہم نے جانا تھا گلشن مدینہ اور گلشن مدینہ کیونکہ میں تھوڑی سی ایک سائٹیز زیادہ ہوں کیونکہ میں نے بھی فاس ٹائم دیکھنا تھا اور سننا ہے وہاں پہ کوئی ٹرین وغیرہ بھی جلتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ جھولے وغیرہ بھی ہیں تو فائنلی ہم جنگ موڈ پہ پہنچ جکے ہیں اور جنگ موڈ کو کراس کرتے ہیں کیونکہ تھ موڈے کی باتاتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ یہاں آکے جو ہے دماغ تھوڑا سا گھوم جاتا ہے نہ تو مجھے مشرق مغرب کا پتہ نہیں چلتا اور میں یہاں پہ پڑھتی بھی رہی ہوں جنورسٹی میں اور مجھے ابھی تک نہیں انہوں نے بتایا کہ یہ اس سائٹ پہ ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا جا کے بندے کا دماغ جو ہے تھوڑا سا میکس ہو جاتا ہے تو میں جا رہی تھی کہ ہم جا رہے ہیں جی جنوب کی طرف انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو جا رہے ہیں جی مشرق کی طرف تو فائنل ہم پہنچ گئے بہت ہی زبردست جو ہے وہ سوسائٹی ہے زبردست جو ہے وہ اس کی لک ہے ایسے لگتا تھا کسی بڑے شہر میں پہنچ گئے اور بکر جو ہے وہ فارس ٹائم میں نے ایسی جگہ دیکھی تھی کیونکہ میں کبھی سوسائٹی اندر گئی نہیں تھی تو مجھے آج پتہ چلا کہ پکھر میں بھی کافی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ ہو گی ہے اچھا جو ہے مجھے لگ رہا تھا اور کافی جو ہے زبردست سوسائٹی تھی تو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آپ لو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک کا جو ہے وہ مین گیٹ ہے اور مین گیٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ وہاں پہ دو جو ہے ہارسز انہیں بنائے ہوئے ہیں اور مولز سمجھ لیں تو بہت ہی زبردست جو ہے میرے بچے ان کو دیکھنے کے لئے بہت پور جوش تھے کہ ان کے بابا نے بتایا کہ وہاں پہ آپ لوگ کے ہارس کھڑے ہیں تو زنانمیاں تو آپ کو بتا ہے جانوروں کے لئے بہت بتا بھی ہوتے ہیں ہر وقت اور یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے تو بہت خوش رہے کہ جی بابا یہاں پہ جو ہے دو گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں یہ ہے وہ ہے تو فائنلی ہم انٹر ہو گئے پارک کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال میں نے وہاں پہ ایک چیز نوٹ کی کہ کافی گھٹن تھی گرمی تھی ہوا بند تھی جیسی ہم پارک کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں تو ویورز بہت ہی تھنڈی مجھے ہوا لگ رہی تھی کھلا ماحول تھا اور ایسا لگتا تھا جیسا کہ بڑا ہم جو ہے وہ ایزیلی سانس لے رہے ہیں اور ایسا لگ امی بھی ساتھ تھی تو سنانمیاں جو ہے وہ اپنی نانی کو پکڑ کے گھا رہا تھا میں آپ کو لے چلتا ہوں میں آپ کو لے چلتا ہوں تو بڑی ان کی کیر ہو رہی تھی مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور ساتھ میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کشتی جو ہے اس کا جو جھولا کافی جہنی کے ڈراؤنا ہے کافی جو ہے وہ ڈینجرس میں اس کو سمائیتی ہوں کیونکہ میں تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہوں اس طرح کے جھولوں میں تو جو لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کاف کافی ڈر لگتا ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی ٹک ٹاک بھی میں بنا لیتی ہوں یہاں پہ تو میں اس ٹرگل میں لگی رہی لیکن میں نے کہا چلے میں ٹرین میں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہوں تو میں ٹرین جو ہے فارس ٹیم یہاں پہ لگی وی تھی اور کافی جو ہے اس کی خوبصورتی جو ہے اور اس کا یعنی کہ چلنا اس کا انداز کافی جو ہے پریس کر رہا تھا تو ہم اس میں بیٹھ کے اور انہوں نے جو ہے پورا یعنی کہ پوری پارک کا جو ہے ٹرین نے چکر لگایا تو بہت ہ مزہ آ رہا تھا اور مجھے سب سے زیادہ مزہ اس لیے آ رہا تھا کہ جو اس میں مطلب آئے ہوئے تھے فیملیز تو وہ ایسے ہاتھ ہلا رہے تھے جب ہماری ٹرین جو ہم کے پاس سے گزر رہی تھی وہ مجھے سین جو ہے بڑا زبردست لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ اتنے کوپریٹیو ہیں اور اتنا ایک دوسرے کے ساتھ تامن کر رہے تھے وہ چیز جو ہمیں بہت زبردست لگ رہی تھی کیونکہ جہاں پہ آپ جائیں اور وہاں پہ میر جل کے جو ہے وہ خوش ہی ہم بانٹیں پیار بانٹیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ویورز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری جو ہے وہ پارک کا چکر لگایا تو کافی سارے ہم پیسنجر جو ہے وہ ٹرین کے اندر تھے بچے بھی تھے تو خوش ہو رہے تھے فائنلی ہم ٹرین سے اتر گئے اور ساتھ ہی بھی جو ہے آئس کریم کون والی آئس کریم نہ کھائیں تو پھر پارک کا مزہ ہی نہیں آتا اور مجھے بہت پسند ہے مجھے اس طرح کی کون والی آئس کریم پسند ہے باقی تو اتنی مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے بھی لے لی بچوں نے بھی لے لی تو میں نے کہا پہلے آئس کریم کھا لیے تھے اس کے بعد جو ہے وہ بچے کے عزید کر رہے تھے کہ ہم نے جھولے پہ بیٹھنا ہے تو میں نے کہا بعد میں جھولے پہ جو ہے آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے سلائڈنگ والے جھولے پہ بیٹھنا ہے جی اور پھر ان کو ان کے بابا جو ہے اوپر جا کے ان کو سلائڈنگ کروا رہے تھے کیونکہ چھوٹے ہیں ابھی اوپر جا نہیں سکتے تھے تو یہ سنان انمیہ وہ نیچے آ رہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم آگے جو ہے پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اس آتھ میں اب تعبیر جو ہے وہ آ رہی ہے کیونکہ ابھی ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے شروع شروع میں ابھی یہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں جگوں پہ بہت ہی میں کم جاتی ہوں تو یہ چھوٹ چھوٹ سی گاڑیاں جو الیکٹرونکس تھی چارجنگ پہ چھلنی والی اور یہاں پہ میرے بچے بہت ہی زید کر رہے تھے کہ ہم نے بھی مما اس اس میں بیٹھنا ہے بابا ہم نے بھی بیٹھنا ہے تو یہاں پہ کوئی ساتھ بیٹھنے والا نہیں تھا اور یہ بھی تھا کہ میرے بھی کافی بیٹ جو ہے وہ گین اور چکا ہے اور ان کے بابا کبھی دو آبیہ کو میں نے کھا جی آبیہ بیٹھ جو اس نے کہا جی میں نے تو بیٹھنا نہیں ہے تو ساتھ میں مجھود تھی شیلہ تو شیلہ سے صاحب نے ریکویسٹ کی شیلہ نے کہا میں جو ہوں میں بیٹھ جاؤں گی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو شیلہ نے جو بیٹھ کی我们 ہسایا نویورز وہ تو دیکھن لائک تھا دیکھنے لائک کیوں تھا کہ اس نے ساتھ میں جو دوسری گاڑی پر بیٹھی بچی تھی اس کو خوب اس نے جو ہے وہ اڑایا ہے دو تین دفعہ اسے خافی جو ہے اسے ٹکریں ماری ہیں اس کی گاڑی کو اور میں جو ہے باہر حاصل کے میرا برا حال تھا کیونکہ میرے دو بچے اس کے ساتھ تھے اور بڑی بات یہ ہے کہ سنان جو ہے وہ گر گیا تھا اور رونا شروع ہو گیا تھا تو اس کی مجھے بہت تینشن ہو رہی تھی بہرحال ہم نے انجائے بہت کیا اور فائنلی جو ہے آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے جو ہے لائٹیں جلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ پارک کی خوبصورتی کو تو دوبالہ کر دیتی ہیں چار چاند لگا دیتی ہیں جب شام کو اور ویورز کا مزلہ اصل مزلہ جو ہے وہ تاب آتا ہے جب سردیاں ہوں کیونکہ ابھی تو تھوڑی گرمی تھی نا بچے بچارے جو ہے وہ کافی پریشان ہو رہے تھے اور یہاں پہ ایک جو ہے وہ جسٹال جو ہے وہ نظر آیا ہے بچوں کے کھلونے کا اور کھلونے یہاں پہ زبردست تھے کافی ورائٹیز کے چھوٹے بڑے انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو خوبصورتی اس سے بھی پارک کی جو ہے وہ اچھی لگ رہی تھی اٹریکٹیو لگ رہی تھی بات ہم نے یہاں سے کوئی کھلونے لیے نہیں تھے کیونکہ آلریٹی کھلونے جو ہے وہ میرے بچے لے چکے تھے بارحال آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا ویلوگ میرا پسند آئے گا اگر پسند آئے تو میرے چینل بھگ کر کوئی ان کو سبسکراب کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکنز تو دبانا بلکل نہ بھولے تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچی رہے جو کہ بلکل فری ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے ان سڑکوں پر پیتل تھوڑا سا چلنے دیں اس سڑک پر کیونکہ میرا دیل تھا کہ میں اس پر تھوڑا سا پیتل چلوں لیکن میں کیا کرتی کہ وہاں پر میں کوئی ویڈیو بنانا چاہ رہی جاتے ہیں بہرحال آگے بیٹھتے ہیں اور ان کی مرضی ہوتی ہے کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہم تو ان کے ساتھ چلتے ہیں کہ اب یہ دونوں بچے کہیں ہمیں لے کے جا رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے کہاں جاؤ گے تو ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے جی جانا ہے ہوتل پہ پیزا کھانے کے لیے تو ہم فونلی جو ہے ہوتل شہزاد پہ پہنچ گئے ہیں کافی فیمس بکھر کا ہوتل ہے کافی صاف صفائی کا یہاں پہ خیال کیا جاتا ہے اے سی وغیرہ بھی لگ گئے یعنی کہ یہ سمجھنے کے فائم سٹار ہوتل ہے اور یہاں پہ جو ہے کھانا جو ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے باقی پوائنٹ پہ بھی میں نے چیک کی ہے لیکن یہاں کا جو کھانا ہوتا ہے ویورز بہت ہی زبرداست ہوتا ہے اور مزے کی جو بات ہے ویورز ان کی سروس بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز ان کی جو صاف صفائی ہے تو وہ تو بہت ہی متاثر کرتی ہے اور کھانے کا ٹیسٹ تو لا جوابی ہے ویورز اور یہاں پہ میں اکثر آتی ہوں کیونکہ ایک تو ان کے کھانے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ جب پیزا منگواتے ہیں ویورز تو پیزا نہیں کھاتے بلکہ اس کی جو بریڈ ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں تو یہاں پہ جو بریڈ ہوتی ہے کافی سوفٹ ہوتی ہے ٹیسٹی ہوتی ہے تو وہ کھاتے ہیں تو ساتھ ہم نے ٹکہ منگوائی تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے ٹکہ بوٹی بھی منگوائی تھی اور اس طرح کی چیزیں لیکن آج فرمائش کی تھی میرے میاں نے کہ آج ہم نے جو ہے وہ دال ماش کھانی ہے اور ہم نے جو ہے وہ کھڑھائی وغیرہ نہیں کھانی کیونکہ جو چکن کھڑھائی ہے مجھے بالکل پساند نہیں ہے البتہ مٹن کھڑھائی ہو تو تھوڑا سا میں ٹیسٹ کر لیتی ہوں تو یہی چیزیں تھیں چاند ایک کا دکہ جو ہم نے منگوائی تھی یہ رائتہ بہت زبردست تھا شہلا بھی تاریف کر رہی تھی یہ رائتہ زبردست ہے ساتھ میں ہم نے ایک پلیئر سیڈ منگوائی تھا بہت زبردہ کنگا سیڈ ہوتا ہے جو کہ میں بیسے ہی کھا لیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تو ہم نے کھانا جلدی سے ختم کرنا تھا کیونکہ ہم نے پیچھے بھی جانا تھا چیزیں لوگوں کو ہم نے ڈراب کرنا تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنے گھر بھی آنا تھا تو یہ ٹینشن بھی تھی کہ جلدی سے جائیں ان کو جو ہے وہاں پہ گھر ڈراب کریں اور پھر میں نے گھر آنا تھا کیونکہ ان کے بابا کی ایک ہی چھوٹی رہ گی تھی جس میں ان کی میں نے تیاری بھی کرنی تھی اور ان کے میرے کپڑے وغیرہ پریس کرنے تھے دھونے تھے تو مجھے فکر ہو رہی تھی بار بار تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ویلاغ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو اگین میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ